پاکستانی سوشل میڈیا پر آج کل دو ٹکے کی اسطلاح خوب استعمال کی جا رہی ہے جسے دیکھو اس کا استعمال حسبحال کرتان نظر آ رہا ہے یہ جملہ حلیل رحمان کمر کلکھی کے ڈراما میرے پاس تمہوں سے وائرل ہوا جس میں عورت کی بے وفائی کو جاگر کیا گیا جملے پر جو تنقید ہوئی وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اس سے لطف اٹھانے والوں کی بھی کم ہی نہیں ہے حال ہی میں اس حوالے سے گلوکار آتف حسلم کی ایک پر مزاہ ویڈیو وائرل ہوئی تو آپ معروف اداکار جوڑی یاسر حسین اور اکرہ عزیز بھی سب میں آگئے ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میبال آئیکن لازمی پریس کر لیں لکھ سٹائل آوارڈ 2019 کی تقریب کے دوران دوستی کے رشتے کو منگنی کے بندن میں بننے والے یاسر حسین اور اکرہ عزیز سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کرتے ہیں اور اکثر تنقید کی زد میں بھی آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی تصاویر لوگوں کے دلوں پر چھاپ چھوڑ جاتی ہے جیسے کچھ روز پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر تصویر کے ساتھ لکھا کہ ہم اب منگنی کو شادی میں بدلنے کے لیے تیار ہیں ہیوسٹن میں ہم آوارڈز کی تقریب میں شکت کے بعد شعبز کے دیگر ستارے تو وطن واپس پہنچ گئے لیکن اکرہ عزیز اور یاسر حسین بیروں نے ملک چھوٹیاں منانے کے ساتھ ساتھ اپنی شادی بھی پینکتے دکھائے دیئے تازہ ترین تصویر میں اکرہ نے کیپشن میں کچھ ایسا لکھا جس نے سوشل میڈیا پر ساروین کی توجہ اپنی جارم مبزول کروالی ڈراما رانجا رانجا کردے سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی 21 سالہ داکارہ نے یاسر کو مائی کو کہتی ہوئے لکھا کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملی جو تمہاری طرح ساتھ دینے والا ہو اکرہ نے پوسٹ میں شاید مداہوں کو اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ دونوں کی شادی میں اب زیادہ دین نہیں ہے اگلی ہی لائن میں انہوں نے لکھا میں قانونی طور پر تمہاری ہونے کے لیے دن گن رہی ہوں اس سے قبل بھی جون 2019 میں انسٹرگرام پر لائیف سیشن کے دوران ایک سوال کے جواب میں یاسر کا کہنا تھا کہ وہ 2019 میں شادی کر لیں گے اور یہ جوڑی آنے والے ڈراما سیڈل جوٹھی میں ایک ساتھ نظر آئے گی اور امریکہ جانے سے قبل دونوں شوٹنگ میں بھی مصروف تھے خیر اب بات کی جائے اس ڈائلوگ کی جس کا چرچہ ام ہو رہا ہے اصل میں سوشل میڈیا انسٹرگرام پر اکرہ نے اپنے منگیتر یاسر حسین کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن دیا اکرہ نے تو یاسر کا انمول کہہ کر انہیں یہ احساس دلانا چاہا تھا کیوں وہ اتنے سپیشل ہیں کیوں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں لکا اچھا سکتی لیکن یاسر تو پھر یاسر ہیں جو بات سے بات نکالنے کا ہنا جانتے ہیں اور اسی جملے بازی کی وجہ سے اکثر بشتر تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس طریف کے جواب میں پوچھا تمہارا مطلب ہے دو ٹکے کا اور یاسر کے جواب سے سوشل میڈیا صرف ان خوب محضوز ہوئے اور اداکار کی خص مزاق کی داد بھی دی لیکن کئی لوگوں نے اس بات کی تنقید بھی کی ویل آپ اپنی سوالے سے رائے کا اظہار کریں ہمارے اس کومنٹ باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ساتھ میں بل آئیکن لازمی پرس کریں